کوردہ کی یہاں پنڈریاں میں چل رہے شگر مل پر بندن اور افسروں پر مشین خریدی میں بھرشترچار کے عارف لگ رہے ہیں معاملہ سردار واللہ بھائی پٹیل شگر مل کا ہے بھرشترچار کے شکایت لے کر کچھ ہی ہوا چتیزگر کے بن منتری محمد اکبر کے پاس پہنچے اور پورے معاملے کی جانچ اور دوشی افسروں کے خلاف کاربائی کی بانگ کی ہے یون آروپ لگایا ہے کہ کارخانے میں جن مشینوں کی بلکل ضرورت نہیں ہوتی ہے اسے بھی خرید لیا گیا ہے کیونکہ اس میں کمیشن کی رکم کا جم کر بندرباٹ ہوتا ہے دراصل کوردہ زلک کی دو ٹریڈرز کمپنیاں بالوت کے شگر مل میں مشین سپلائی کرتے تھے لیکن گل بڑیوں کے چلتے بالوت نے تدکالین کلیکٹر جو ہاں کے انہوں نے دونوں کمپنیوں کو بلیک لسٹیٹ کر دیا تھا لیکن منوانی کا شل یہاں ہی نہیں رکا باوجود اس کے پنڈریا شگر مل پربندن نے بلیک لسٹیٹ کمپنی کو دو گھنے ریک پر کام دے دیا ہے جس سے ہر سال پچیس کروڑوں سے زیادہ کی راشی کا نقصان کارخانے کو اٹھانا پڑتا ہے اس پورے معاملے کی شگایت کے بعد یواؤں کو کافی امیدیں منتری جی سے بڑھ گئی ہیں عام کسانوں کی آرتی کی صحیح مجبوط کرنے کے لیے بنایا گیا تھا وہ ایسی سٹیوں میں نہ رہتے ہوئے تین ورسوں سے اور اب تک کی سٹی میں وہاں کھولا پھرشتا چاہ چل رہا ہے اس سممند میں ہم لوگوں کے دوارہ آج آدھانی منتری جی کو اس ویسے کا سمکون دستاویت کے ساتھ میں گیا پاند سوپا گیا ہے اور زیادہ بچیت کے لیے پردیپ گھٹا جھڑ چکے ہیں کفردہ سے پردیپ جس طرح دیکھا چاہے کہ تین سالوں سے یعنی تین سال کافی ہوتا ہے اس میں کروڑوں کا بستچار لپت ہوتا آ رہا ہے دوشوی عدھکاریوں پر کاربائی کی مانگ کی جا رہی ہے حالانکہ جو ایجنسی اس کو بدل دیا گیا لیکن جو افسر ہیں جو عدھکاری بیٹھ ہیں جو منمانی کر رہے ہیں جو بستچار کر رہے ہیں وہ وہی پر جمع ہوئے ہیں کیا کچھ معاملے میں آپ کا اپڈیٹ ہے اور کیا جن کریے بلکل بتانا چاہوں گا کہ جیلے میں دو سکتر کارکانا ہے اس سکتر کارکانا جو ہے پتار بللہ بھائی پٹیل لگ بھگ دو تین سال سے پندریہ میں پنچالیس ہو رہے ہیں وہ لگتار بیوادوں میں رہا ہے جس کے چل کے سکتر اکتارہ میں جو کروڑوں روپے کی جو مطین کھریتی ہوئی تھی اس میں لاکھوں روپے کا جو ہے معاملہ ساملے آیا ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کمپنی کو کارکانا کے جو پرابندھات ہے انہوں نے کام دیئے ہیں جو اس کے پہلے بالو دلے میں جو سگر ملے وہاں ان کو بلکل بھیس کر دیا تھا اور باقیدہ تین لاکھ روپے کے وہاں کے جو کلیکٹر ہیں ان کو پینالٹی بھی ٹھوکا تھا اس کے بعد بھی یہاں کے جو پرابندھات ہے سائن ٹریڈرز اور سیو ٹریڈرز کو کام دیا گئے ہیں جبکہ اس بھیل میں نہ تو دی ایسٹی نمبر ہے اور دونوں میں دی ایسٹی نمبر نہیں ہے اور دونوں کا جو لکھاوٹ ہے وہ سیم ہے یہ سابتر سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو گڑھ بڑی کے جو مال دکاری اور جو وہاں کے جو کمپنی کے جو مالیت ہے ان کے جو ملی بھاگت کے وجہ سے یہ گڑھ بڑی کیے ہیں اور اسی کو سکایت ہے جوگی کانگریز کے کارکارتاؤں نے محمد اکبر کے سیزاند جو ہیں سکایت کی ہیں وہی محمد اکبر نے ان لوگوں کو آتواسن کی ہے کہ جل سے جل تین بھٹیت کا جو ہے جاچ کمیٹی بنائیں گے اور اس کے بعد اگر سے دوسی پایا گیا تو اس دکاری اور جو مالیت ہے ان کے اوپر جو ہے کاروائی کرنے کی بات کہ ہی ہے جی لیکن پردیت کیا لگتا ہے کہ اس بات کا خلاصہ کیا بھی ہوا ہے اس کے پہلے اس بارے میں کبھی کوئی چرچہ نہیں ہوئی کہ سگر میل میں اس طرح کا بھرشترچار کیا جا رہا ہے دیکھئے یہ طرح یہ معاملے جو ہے کہ ایک سگر سگر کا معاملہ ہے یہاں آیٹی آئی ایک جو نیام ہے وہاں اس نیام نہیں لہو ہوتا ہے جس کے خارن سے یہاں سے جو اور کچھ باتیں ہیں وہ کھول کر نہیں آتے ہیں لیکن ان کو جو ہے جو کانگریس کارکارتا ہوں نے انہوں نے جو سمیلس کی ہے کہیں سے لائے ہیں ان کو دیکھتا ہے کہ کارکانا میں بھاری بھرتب میں بھرکسہ تیری جو رو پر ہے حالانکہ منتری سے انہیں ایک سوال انہوں نے یہ بھی اٹھایا ہے کہ جن مشینوں کے بلکل ضرورت نہیں ہوتی ہے اسے بھی خرید لیا جاتا ہے کیونکہ اس میں کمیشن کی رقم کا جم کر بندرباٹ ہوتا ہے تو ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ وہاں پر جو کام کرنے والے لوگ کے افسر ہیں تو ان کا توادلہ تو نہیں ہوتا لیکن جن ٹریڈرز کمپنیاں ان کا تو بدل لیا جاتا ہے لیکن بعد میں یہ سامنے آتا ہے کہ وہی کمپنیاں دوبارہ وہاں پر جا سکتا ہے کیونکہ جو مچینوں کی کام نہیں ہے وہاں اس مچینوں کو خریدی کر لیا جاتا ہے توٹل جو ہے یہ کمیشن خوری کی وجہ سے ہے اور جو بھچے چاری کرنے کے جو ہے موٹی رکم کمانے کے لیے مچین کی جو خریدی کرتے ہیں اس کے قرآن سے جو سرکار کے جو پہستے ہیں اس کو بندرباٹ کرنے میں جو ہے یہاں کی ادیشاری اور مالک ہیں وہ لگے ہوئے ہیں جو کی کام کرتا ہے ان کا کیا کچھ کہنا ہے اس بارے میں جو کی کانگریز کرکتاوں کے ساتھ کہنا ہے کہ 2017 اور 2018 میں جو کروڑوں روپے کی جو مال مچین جو ہے سپلائی کیے تھے جو سری ٹیڈر اور سٹائی ٹیڈر کے نام پہ کمپنیوں کے دوارہ میں جو ہے کچھ ایسے جو بل وہاں سمجھ سنلاگ نے کیے ہیں جو جس کا جو ہے جی ایسٹی نمبر نہیں ہے باقی اور کچھ نہیں ہے چالو بل میں دس لاک روپے تھا اب اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں جب سرکار جب 50,000 سے زیادہ اگر 60,000 گورورمنٹ کو سپلائی کرتے ہیں تو اس کے لئے ٹیڈر نکالا جاتا ہے لیکن اس 10 لاک روپے کی جو سمان ہے ان کے لئے ٹیڈر نہیں نکالا گیا ہے جس کے کارن سے یہ پورا بھرکتہ تہری ہوئا ہے آپ صاحب کر سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے جو 2017 اور ڈھانے جو ڈیڈی تھے وہاں کے جو پروتر سے ان کی ملی بھگت سے ان کی سپا سے یہ جو پورا کھیل کھیلا گیا ہے چلیے بہت ہوں شکریہ پردیب گتا یعنی کی پرندریا شگر میل پرابندہ نے بلیک لیسٹر کمپنی کو دونے ریٹ پر کام دیا ہے جس سے ہر سال جو شگر میل ہیں ان کو پچیس کروڑ سے زیادہ تک کی راجشی کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے